اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ پروردگار سے دعا ہے کہ آپ اس وقت جس جگہ پہ بھی رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و افیت سے رکھے اپنی افتح و امان میں رکھے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خاص کیا رکھئے گا اسی کا نام ہی زندگی ہے میں جناب چوندی بشیر زیلہ گجرات کی تحصیل کھاریاں کے چھوٹے سے گاؤں باسریاں سے تعلق ہے میرا اس وقت سعودی عرب الرئیاز میں ایک سوال ہے ہمارے دانے والے ہیں انہوں نے کومیٹس میں پوچھا تھا اے آر ملک ہیں کہتے ہیں کہ جی کہ عرب ختم ہونے کے بعد کاما لگ جائے گا جی سر جی اگر آپ کا عرب ختم ہو جاتا ہے کفیل دیکھیں عرب کس صورت میں ہوتا ہے عرب کا مطلب ہے کہ آپ کفیل سے باغ گئے اس کی دسترست میں نہیں رہے اس کے قریب نہیں رہے اس کی رینج میں نہیں ہے آپ ٹھیک ہے تو جب آپ اس کی رینج میں نہیں ہے اس کی بات نہیں مان رہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میرے کو نس گیا ہے بندہ میرے سے فرار ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو جوازات لکھ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بندہ فرار ہو گیا ہے تو جب وہ کینسل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آ گیا دوبارہ ٹھیک ہے ریڈی ہے بلکل کوئی مشکل نہیں ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے اس چیز کو وہ ختم کر دیتا ہے جو آپ کے خلاف ای آر ہے جو کچھ بھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ کیا تھا بس اب وہ ختم ہو جاتا ہے جب جب ختم ہو گیا ہے تو پھر کیا مسئل پھر پہلے والی دوستی ہو گی وہاں آپ کا کفیل آپ اس کے مسئل مقفول ہیں یعنی وہاں آپ کا سپانسر ہے اور آپ اس کے پاس کم کر رہے ہیں تو جب آپ اس کے پاس نورمل حالات میں کام کر رہے ہیں نورمل طریقے سے آپ اور دونوں آپ اس میں کام چلا رہے ہیں تو پھر مہد نا لگ لیں گا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے لای کامہ اس وقت تک ہی نہیں لگے گا کیا جب تک آپ کا عرب ہوگا ہے یا کہ کفیل نے آپ کو اavoہ کا حروب دیا ہے اور آپ باہر کہیں پہ ہیں تو پھر بالکل نہیں لگے گا کھاما جب آپ کی اور کے فیل کی واپس پھر سے دوستی ہو گئی ہے پھر سے واپس آپ ہی کٹھے ہو گئے ہیں تو پھر ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیچ میں اگر حروب کینسل کرا لیا اس نے تو پھر ایسا کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کا مسئلہ حروب نہ لگے حروب لگنے کا کوئی مسئلہ رہا یعنی اپنا کھاما نہ لگے اکھاما آرام سے لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ ملک صاحب آپ کا سوال تھا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ